اسلام علیکم نیوز راؤنڈ اپ کے ساتھ میں ہوں نتاشا رحمان ہم نظر ڈالیں گے سیف سٹی کی ہفتہ بھر کی خصوصی خبروں پر آئی جی پنجاب شویب دستگی نے عہدے کا چارٹ سنبھال لیا پولیس کے چاکو چوبن دستے نے آئی جی پنجاب شویب دستگی کو سلامی پیش کی نئے آئی جی پنجاب شویب دستگی کا کہنا ہے کہ پولیس کا کام شہریوں کے جان و مال کا تحافظ کرنا ہے ہم اقتدار پر نہیں بٹھائے گئے شہریوں کی حفاظت کے لیے معمور کیے گئے ہیں پنجاب پولیس کے دو لاکھ کے قریب اہلکار گیارہ کروڑ لوگوں کی حفاظت پر معمور ہیں ہر شخص کو سیکیورٹی نہیں دی جا سکتی پولیس کا کام تحفظ کا احساس دلانا ہے پولیس میں جزا اور سزا کا نظام طاقتور ہونا چاہیے آئی جی پنجاب شویب دستگی کا یہ بھی کہنا تھا کہ سیف سیٹی پروجیکٹ اب دوسرے شہروں میں بھی متعارف ہو رہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ پولیس جدید ہو رہی ہے بہتری کی گنجائش موجود ہے آئندہ بھی رہے گی ہمارا مقصد قانون کی برابری ہے قانون سے بالاتر کوئی نہیں وزیر براہ محتمہ بحبود عبادی کرنر ریٹائر ہاشم ڈوگر نے پنجاب سیف سیٹی آتھارٹی کا دورہ کیا اور سیف سیٹی سپیشل پروگرام میں شرکت کی سیف سیٹی ٹی وی کے پروگرام سیف سیٹی سپیشل میں ہاشم ڈوگر نے عبادی کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے جاری اگاہی مہم کا ذکر کیا ان کا کہنا تھا کہ تعلیم ایک واحد ذریعہ ہے جس سے قوم میں عبادی میں زعفے کے حوالے سے شعور بیدار کیا جا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ بہت جلد ناظرین کو ڈراما سیریلز اور رشتہ ہارات کے ذریعے بیبود عبادی کے متعلق پیغامات دیے جائیں گے ہم یہ کہتے ہیں کہ ایجوکیشن is the best contraceptive جب ایک ماں اور باپ پڑے لکھے ہوں گے تو زندگی گزارنے کے فیصلے وہ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں سینیٹر ولید اقبال کا دورہ پنجاب سیپ سیٹی آثورٹی سیپ سیٹی سپیشل پروگرام ریکارٹ کر آیا سینیٹر ولید اقبال نے پروگرام میں اپنی زندگی کے مختلف پہلوں پر بات کی ان کا کہنا تھا کہ ان کے دادا شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کی پوری زندگی ان کے لیے مشلے رہا ہے اور اقبال کی شاعری سے پوری قوم کو استفادہ حاصل کرنا چاہیے ولید اقبال نے کہا کہ ان کو کتاب بینی کا بھی شوق ہے اور وہ کسی بھی کتاب کی رونمائی میں اپنے والد کی ہی طرح پہلے کتاب کا مطالعہ کر کے شرکت کرتے ہیں امرجنسی صورتحال سے نپٹنے کے لیے ہر پولیس والے کو پینک بٹن ملے گا جسے دبا کر وہ مدد طلب کر سکتا ہے امرجنسی حالات میں بروقت سہولت کے لیے پینک بٹن سسٹم تیار کر لیا گیا ہے خصوصی آپریشن کے دوران ڈیوٹی کرنے والے پولیس اہلکار بٹن کا استعمال کر سکیں گے پینک بٹن کے استعمال کے لیے افسران اور اہلکاروں کو خصوصی ٹریننگ دی جائے گی صرف پولیس اہلکار ہی نہیں بلکہ دل کے مریض بھی پینک بٹن کا استعمال کر سکیں گے ہنگامی ڈیوٹی میں اکثر پولیس اہلکار کو فوری مدد کی ضرورت ہوتی ہے بروقت مدد نہ ملنے سے قیمتی جانوں کا زیاہ ہوتا ہے پینک بٹن کے استعمال کو جیمرز کی موجودگی میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے بنجاب سیپ سٹیز آتھارٹی کی ہیلپ لائن سرویسز پولیس کے لیے موون رہی بہاری پولیس نے پکار ون فائف پر خاتون کی محصول ہونے والی کال پر کاروائی کرتے ہوئے دو ملزمان کو گرفتار کر لیا ملزمان کئی روز سے مہران گاڑی پر خاتون کا پیچھا کر رہے تھے دوسری جانب ڈالفین فورس کی بروقت کاروائی سے کانہ لوہر کا گمشدہ بچہ جنید ولد اسلم بازیاب کروا کر والدین کے حوالے کر دیا گیا ایس ایچو حافظہ آباد اروج عباس شان نے بھی بروقت کاروائی کرتے ہوئے گمشدہ نازیہ کو تلاش کر کے والدین کے حوالے کر دیا اس ہفتے ون فائف پر محصول ہونے والی کالز کی تفصیلات کچھ یوں رہی ون فائف پر سٹھ سٹھ لوگوں کی گمشدگی کی اطلاع ملی جن میں سے تیرہ لوگوں کو تلاش کر لیا گیا سترہ کالز اغواہ کی وارداتوں کے حوالے سے محصول ہوئی موٹر سائیکل رکشہ اور کار کی چوری کے حوالے سے تین سو پانچ کیسے سامنے آئے ورلڈ کرائیم انڈیکس کی جاری ریپورٹ کے مطابق لاہور پہلے کی نسبت زیادہ محفوظ بینل قوامی سروے ورلڈ کرائیم انڈیکس کی 2019 کی ریپورٹ جاری جرائیم کی شرعہ میں کمی امن و ایمان کی صورتحال بہتر ہوگی بینل قوامی سروے ورلڈ کرائیم انڈیکس کی 2019 کی ریپورٹ جاری ہو گئی ریپورٹ کے مطابق لاہور میں جرائیم کی شرعہ میں کمی ہوئی ہے ورلڈ کرائیم انڈیکس کے سروے میں کسی بھی شہر کی درجہ بندی بڑھنے کا مطلب کرائیم کی شرح میں کمی ہے ورلڈ کرائیم انڈیکس کی جاری کردہ رپورٹ کے مطابق لاہور میں پچھلے سال کی نسبت امن و امان کی مجموعی صورتحال بہتر ہوئی اور شہر لاہور 138 نمبر سے 174 نمبر پر آ گیا ہے روجان کچھا کے علاقے میں پولیس کی جانت سے کام کیے گئے سکول میں زیر تربیت طلبہ میں تقسیم انعامات کی تقریب رونما کی گئی تقریب کا انعقاد ڈی پیو راجنپور احسن سیف اللہ کی ہدایت پر کیا گیا پولیس کا نعرہ اب بندوق نہیں کلم چلے گی کی طرف بڑا اقدام وہ علاقہ جہاں پہلے بارود کی بو آتی تھی اب وہاں اقبال کے افکار کے درس کی خشبو آتی ہے تقریب میں کہا گیا کہ پولیس کا نعرہ اب بندوق نہیں کلم چلے گی کی طرف بڑا اقدام ہے وہ علاقہ جہاں پہلے بارود کی بو آتی تھی اب وہاں اقبال کے افکار کے درس کی خوشبو آتی ہے دیارہ عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر یہ تھی اس ہفتے کی نیوز اپ ڈیٹ اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجئے گا نئی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ